بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں رضی ویزا ایڈوائزر یوٹیوب چینل اور ماپ کا ہوسٹ رضی الحسن اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس چینل کے طرح میرا اور آپ کا تلق برقرار آسکے آج میں بات کرنے لگوں ملیشیا کے ویزے کے بارے میں کہ آپ گھر بیٹھے ملیشیا کا سٹیکر ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کے لئے ڈاکومنٹ کون سے چاہیے پروسیسنگ ٹائم کے آئے ملیشیا کی امیگریشن جو پاکستانیوں کو کیوں ڈیپورٹ کر رہی ہے اور کس طرح آپ ملیشیا کی امیگریشن جو ہے وہ ایزیلی کلیر کر سکتے ہیں آپ نے یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھنی ہے سٹیپ میں سٹیپ میں بتانے لگوں کہ آپ نے کیسے ملیشیا کا ویزا حاصل کرنے امیگریشن کیسے کلیر کرنی ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ملیشیا ٹریبل ہسٹری ٹوریزم بزنس اور لیبر کے لئے بہت اہم کنٹری ہے اگر آپ ٹریبل ہسٹری بنانا چاہتے ہیں ٹوریزم کرنا چاہتے ہیں بزنس میٹنگ کرنا چاہتے ہیں بزنس کانفرنس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں یا لیبر کے لئے جانا چاہتے ہیں تو ملیشیا بیسٹ کنٹری ہے ملیشیا سٹیکر ویزے کے لئے ڈاکومنٹ چاہیے پاسپورٹ، ریجنل آئی ڈی کارڈ کی کاپی، چار پچر، وائٹ بیکرون، پاسپورٹ سائز، اینٹی این، لیٹر ہیڈ، لاس سکس منت کی بینک سٹیٹمنٹ اور بینک لیٹر اگر آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹ ہیں تو آپ ملیشیا کا ویزر ویزا گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں ملیشیا کا ویزر ویزا آپ بھی دو ڈاکومنٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس کے تھوڑے سے سروس چارجز زیادہ ہوتے ہیں اس کے لیے پاسپورٹ، آئی ڈی کارڈ اور پچر کی ضرورت ہوتی ہے ملیشیا کا ویزا حاصل کرنا دیگر جتنی بھی کنٹریز ہیں ان میں سب سے آسان ہے ملیشیا کا ویزر ویزے کا جو پروسیسنگ ٹائم ہے وہ سکس سے سیمن ورکنگ ڈیز ہے اگر آپ ملیشیا کا ویزر ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹریول جنسی رابطہ کریں انشاءاللہ ویزن ٹائم آپ کو ملیشیا کا ویزر ویزا پروائیڈ کر دیا جائے گا جب آپ ملیشیا کا ویزر ویزا حاصل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے کون سے ڈاکومنٹ پرپیئر کرنے ہے تاکہ آپ ڈیپورٹ ہونے سے بس سکیں ملیشیا جو ہے وہ موسلی پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کرتا ہے کیونکہ ملیشیا ڈویل پرنٹری ہے بہت سے پاکستانی ایسے ہیں جو ملیشیا ویزر ویزے پہ جاتے ہیں اوورسٹی ہو جاتے ہیں ادھر لیبر وغیرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ پاکستان نہیں آتے اس لیے جو ہے ملیشیا پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کرتا ہے ملیشیا کی امیگریشن آپ ایزیلی کیسے کلیے کر سکتے ہیں اگر آپ کی انگلیش اچھی ہے اور آپ جو ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ آپ ملیشیا ٹوریزم کے لیے آئے ہیں بزنس کے لیے آئے ہیں یا ٹریول ہسٹری بنانے کے لیے آئے ہیں تو پھر آپ کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ریٹرن ٹگر لے ہوٹل بوکنگ کروائیں اس کے علاوہ شو منی لے کم از کم ایک ہزار ڈالر اور کوورڈ ویکسینیشن کارڈ وغیرہ اگر آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹ پرپر ہوں گے شو منی وغیرہ ہوگی تو آپ کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ملیشیا کی امیگریشن ایزیلی کیلئے کر سکتے ہیں سیکنڈ جو ہے اگر آپ تھائی لینڈ اور کموڈیا کا ساتھ ویزا لگوا لیں تو پھر بھی آپ ایزیلی جو ہے وہ ملیشیا کی امیگریشن کیلئے کر سکتے ہیں کیونکہ امیگریشن جو افیسر ہے وہ یہ سمجھے گا کہ اس نے ملیشیا ٹریول کر کے تھائی لینڈ یا کموڈیا چلے جانے تو وہ آپ کو انٹری دے دے گا تھرڈ یہ ہے کہ آپ کونٹر سیٹنگ لے لیں اگر آپ کی جو انگلیش بھی اچھی نہیں ہے یا آپ تھائی لینڈ کموڈیا کا ویزا حاصل نہیں کرنا چاہتے تو آپ جو ہے وہ کونٹر سیٹنگ لے لیں کونٹر سیٹنگ کا یہ فیدہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایزیلی امیگریشن کونٹر جو ہے وہ کلئے کر لیں گے آپ کا جو امیگریشن کا ایجنٹ ہے وہ آپ بھی ہیلپ کرے گا امیگریشن کلئے کروانے میں اگر آپ ملیشیا کے ویزے کے بارے میں یا امیگریشن کے بارے میں مزید ملومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویڈ سپ پہ رابطہ کریں انشاءاللہ ویڈن ٹائم آپ کو جواب دیا جائے گا اور اگر آپ ویزا لکھوانا چاہتے ہیں ملیشیا کا پھر بھی آپ رابطہ کریں ویڈن ٹائم آپ کو ملیشیا کا ویزا پروائیڈ کیا جائے گا تاکہ آپ ٹریول کر سکے آج کے لئے اتنا ہی خدا حافظ